جہن دوستوں پیسہ ایک ایسے چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اس کے چکر میں بھائی بھائی کا نہیں رہتا بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں تو پھر یار دوستو بہت دور کی چیز ہے ایسے میں بولی وڈ کی جب ہم بات کریں جہاں پر آئے دن کچھ نہ کچھ بیوات ہوتے رہتے ہیں ایسے میں جب سمپتی کی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہی کہنے اور پھر مکیش امبانی کا کیس تو بہت تلاسیک اگزامپل ہے کہ کیسے چاہے بڑے گھر ہوں چاہے کوئی بھی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو پیسو کا بٹوارہ تو خوتا ہی ہے ایسے میں جب خبر کوئی دو بھائیوں کے بیچ کی آتی ہے تو اور زیادہ چوکانے والا لگتا ہے کہ یار آخر جب یہ لوگ شروع سے ساتھ میں رہے تھے تو ایسا کیسے ہو گیا اب دیونگا چنگیدکار واجد خان کی پتنی کمل رکھ نے پاریوارک سمپتی کے بیواد میں بومبے ہائی کورٹ کا رکھ کیا ہے انہوں نے واجد کے بھائی ساجد خان اور ان کی امی کے خلاف کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا حالی میں یہ خبر بھی سامنے آئے تھی کہ پچھلے سال جون میں واجد خان کے علاج کے دوران ساجد کی بیوی نے اپنی کڈنی دی تھی خان پر ایوار واجد کی موت کے بعد سے ہی بھی وادوں میں واجد خان کی پتنی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر نے اپنے ندھن سے پہلے اپنی سمپتی کو بیوی اور بچوں کے نام کیا تھا انہوں نے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ بیوی بچوں کے علاوہ سمپتی میں کوئی اور دعویدار نہیں ہے واجد کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے ساجد اور ان کی امی پر انہیں اکیلے کرنے سے خلاف بھی کورٹ کی مانگ کی ساتھ ہی خود کی اور بچوں کے حتوں کی رکشہ کی مانگ کی بتا دیں پارسی کمل رک دھرمانتران کے دباؤں کے کارن باقی پریبار سے الگ رہتی تھی واجد بھی بیوی کے ساتھ ہی رہتے تھے دو سار چودہ میں حواد اتنا بڑھ گیا تھا کہ واجد نے طلاق کی عرضی بھی باندرہ کورٹ میں دائر کی تھی کمل رکھ نے کہا تھا کہ واجد نے امی سمپتی اس دوران جن شرطوں پر ہستاکشر کیا تھا اس میں اپنی سمپتی کے رکھ رکھاؤں کے ذمہ داری بیوی بچوں کو دی تھی اور کچھ اچل سمپتی ان کے نام بھی کی تھی کمل رکھ نے آروپ لگایا کہ ساجد خان نے بھائی کی موت کے بعد واجد کی سمپتی جن جن سوسائٹیز میں تھی ان سم سے سمپر کر کے اکاؤنٹ مینجرز کو کمل رکھ کو فون کال نہ اٹھانے کا آروپ کا آروپ ہے کہ ساجد نے ایک سمپتی ہڑپنے کے لیے اپنا نام ساجد واجد رکھنے کی بھی کوشش کی جبکہ ساجد اور ان کی امی کا کہنا ہے کہ واجد کے حباب نامہ کے حساب سے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بتا دیں کہ نومبر 2020 میں اپنی شروعاتی رشتے کی باتیں بتاتے ہوئے کمل رکھ نے کالج دنوں کا یاد کیا تھا اور بتایا کہ جب انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس سمیں مذہب پریورتن کی بات اٹھی تھی کمل رکھ کے مطابق واجد ایک ایسے پریوار سے آتے تھے جن کا ماننا تھا کہ یدی کمل رکھ کو ان کے پریوار میں شادی کرنی ہے تو دھرمان ترن ضروری ہوگا حالانکہ وہ اس بات سے ناکھوش تھی اور واجد کو یہ سب چیزیں اپنی شادی میں بادھا لگ رہی تھی